اسلام علیکم ویلکم ڈو پیراغون کچن آج میں آپ کے ساتھ گھڑ والی چاول بنانے کا بہت ہی بہترین طریقہ شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ میں آپ کو وہ سبی ٹیپس بتاؤں گی جسے کہ چاول بوائل کیے بغیر آپ کے گھڑ والی چاول بنیں گے بلکل پرفیکٹ یعنی بلکل بھی سخت نہیں بنیں گے اور کتنے چاولوں کے اندر آپ نے گھڑ کی کتنی کونٹیٹی کو شامل کرنا ہے یہ بھی سب آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو یہاں میں نے ایک کلو چاول لیے ہیں گھڑ کے چاول جب آپ بغیر اُبالے بنائیں تو آپ نے چاولوں کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دینا ہے تاکہ چاولوں کی لیندھ وغیرہ صحیح طرح سے بن کر تیار ہو جب چاولوں کو آپ گھڑ کی چاشنی میں پکائیں یعنی وہ بلکل بھی اکڑے نہیں اور ان کا سائز بھی صحیح طرح سے بڑھ جائے تو یہاں پر چاولوں کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دینا ہے اب دوسرا کام جو کرنا ہے برتن میں ڈال لینا ہے چاولوں سے ڈبل کوانٹریٹی کے اندر پانی یعنی اگر ایک گلاس چاول بنا رہے ہیں تو اس سے دو گلاس آپ نے برتن میں پانی شامل کر دینا ہے اور یہاں پر میں نے دو گلاس بنائے ہیں تو چار گلاس کے قریب پانی ہے اور اس میں گھڑ کی دو ٹکیاں جن کا وزن تقریباً 800 گرام سکھ ہوگا اس کو بلکل لو فلیم پہ رکھتے ہوئے ڈیزولو کر لینا ہے یعنی اس کو اوبالہ دلوانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکل لو فلیم پہ گھڑ کی گھڑ کو پانی کے اندر اچھی طرح سے حل کر لینا ہے مطلب اس کا یہی ہے یعنی آپ نے اس کو آور کک بلکل بھی نہیں کرنا اب سائٹ پہ کریں گے اس کو اور ساتھ میں اب دوسرے برتن میں جس میں چاول کو کک کرنا ہے ڈیٹ ٹیبر سپون بڑا چمچ لیں گے دیسی گھی کا گرم کریں گے اس کو اور بہت زیادہ آور گرم بھی نہیں کرنا تو یہاں پر ایک ٹی سپون سونف کا شامل کریں گے اور دو سے تین علائچیوں کا موں کھول کر اس میں ڈال دیں گے جیسے ہی تڑک جائیں گی ساتھ ہی آپ نے اس میں جو شیرہ یا آپ اس کو قوام کہے لیکن یہ آور کک بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے گھڑ کا گھول کر رکھا ہے پانی کے اندر وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اب یہاں چیرہ ڈالنے کے بعد گھڑ کا قوام ڈالنے کے بعد اس کو ایک یا دو بوائل دلوانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آرڑی یہ گھرم ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر جو بھیگے ہوئے چاول ہیں وہ ہم نے شامل کر دینے ہیں بس میڈیم ٹو ہائی فلیم کی اوپر ہی آپ نے رکھتے ہوئے اس پروسیس کو سارے کو کمپلیٹ کرنا ہے جب تک کہ چاول جو ہے وہ گھڑ کے شیرے کو اچھی طرح سے ایبزوب نہ کر لیں یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت تک کھو کرنا ہے جب تک کہ چاول اچھی طرح سے گھڑ کے قوام کو اچھی طرح سے ایبزوب کر لیں آپ نے یہاں پہ فلیم کو بلکل زیادہ ہائی نہیں کرنا بس میڈیم فلیم پر ہی رکھنا ہے جب تک اس طرح سے کچھ نظر آئے گی یعنی چاول جو ہے وہ اچھی طرح سے ایبزوب ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس کے اندر ڈرائی فروٹ ایڈ کر دینے ہیں اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ اور دم لگانے سے پہلے ایک بار بیس میں چمچ مار کر ضرور چاولوں کو بیلنس کر لیں گے تاکہ میٹھا بیس میں نہ بیٹھ جائے اور بس پھر دم لگائیں گے دس سے بارہ منٹ کے اندر دم بلکل چاولوں کا ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر بہت ہی مزیدار گھڑ والے چاول جو ہے بن کر تیار ہو گئے ہیں تو بس اب آپ اس کو سرف کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس گھڑ والے چاول بن کر تیار ہے تو ضرور سے آپ نے میرے طریقے سے گھڑ والے چاولوں کی ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے ٹیل دن نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ